ہیتراباد اولڈ سٹی میں میٹرو رائل کی تعمیر میں بارہ سو جائدادیں متاثر ہوں گی ایج ایم آر ایل کے ایم ڈی انوی ایس ریڈی کے مطابق اولڈ سٹی میٹرو رائل کے لیے حصول ارازی کے مکمل عمل کو حصول ارازی ایکٹ کے مطابق تقریباً آٹھ ماہ لگ سکتے ہیں انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ان بارہ سو جائدادوں میں سے حصول ارازی ایکٹ دوہزار تیرہ کے تحت اب تک چار سو جائدادوں کے لیے نوٹیفکیشن جاری کیے ہیں جو تلگو انگریزی اور اردو اغبارات میں شائع ہو رہے ہیں جہاں جی ایج ایم سی ماسٹر پلائن کے مطابق روڈ کو سو فٹ تک چوڑا کیا جا رہا ہے وہیں میٹرو اسٹیشنوں کی سڑک کو ایک سو بیس فٹ تک چوڑا کیا جا رہا ہے دارو شفا جنگشن سے شالی بندہ جنگشن تک سڑک کی موجودہ چوڑائی پچاس فٹ سے ساٹھ فٹ تک ہے جبکہ شالی بندہ جنگشن سے چندرائن گھٹے تک یہ اسی فٹ ہے اس طرح اکثیریتی صورتوں میں ہر جائداد کا متاثرہ حصہ دارو شفا سے شالی بندے تک تقریباً بیس سے پچیس فٹ ہوگا اور شالی بندہ سے چندرائن گھٹے تک تقریباً دس فٹ ہوگا تاہم متاثرہ حصہ اسٹیشن کے مقامات پر اور گہرے گھماو والے حصوں میں بڑھے گا ایم جی بس ٹین اور چندرائن گھٹا کے درمیان سات اشاریہ پانچ کلومیٹر تفویل سڑک کو چوڑا کرنے اور اسٹیشن کی تعمیر کے کاموں کے دوران کل بارہ سو جائدادیں متاثر ہوں گی انہوں نے مزید کہا کہ اولڈ سٹی میٹرو کے لیے ارازی کے حصول کے پورے عمل کو جو کہ لینڈ ایکویزیشن ایکٹ کے مطابق شروع کیا جا رہا ہے تقریباً آٹھ ماہ لگ سکتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ اس سلسلے میں تقریباً ایک سو تین مذہبی اور دگر حساس دھانچے بنائے جا رہے ہیں جدید انجینئرنگ ہل اور میٹرو کے ستونوں اور اسٹیشنوں کے مقامات کی محتاط ایجسمنٹ کے ذریعے محفوظ کیا جائے گا